میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کرتے ہیں ہم پائسیز والوں کی آپ کے لئے فروری پانچ سے شروع ہونے والا ہفتہ کیسا رہے گا پوری تفصیل کے ساتھ کیریئر، پیسے، جوب، شادی، بیرونیمول تعلیم سب کچھ تفصیل سے دیکھیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھ لگے تو لائک این چیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے دیکھیں معاملات کو ایک تو اسلامی رجب کا مہینہ ہے رجب شبان رمضان میں آپ کی روحانیات بلند ہوتی ہے رمضان میں آپ کریں گے نمازِ ادا فرض ہے روزِ ادا فرض ہے تو زکاة بھی فرض ہے زکاة اور خمس نکال کر بھائی کا نمبر آ رہا ہے آپ نے بھیج دینے نظامِ قدرت چل ہی صحبی حصیت لوگوں کی وجہ سے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحبی حصیت بنائے شکر ادا کریں رب العزت کا انشاءاللہ بہتر ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی اگر بزنس کرنا چاہتے ہو تو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو فیزیبلٹیز دی ہیں اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہوں سٹراؤک سینج میں یہ وہ جو بھی کرنا ہے کیونکہ آنے والے حالات و واقعات میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تھوڑا سپنے ذہن کو کھولو بھائی ریل سے نکلو بار بار در خاص کرتا ہوں یہ ریلز نے یقین مانے یہ پون نے آپ کے دماغ کو جگڑ لیا خاص طور پر مردوں سے جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی فورس جوانوں کی ہے اور سب سے فارق فورس اس وقت جوانوں کی ہے بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر اپنے آپ کو پہچانو یار کتنا سنجھا ہوں آپ کو خالق و ملک بہتر کرے گا شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے دیکھتی ہیں انکور سنتے کانو کو میرا سلام ہو پرسنل لائف سے ہو سکتے ہیں بزنس سے ہو سکتے ہیں کیریئر سے ہو سکتے ہیں جو آپ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ کو منٹلی سٹیبل نہیں رکھیں گے جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے انگزائٹی میں جا سکتے ہیں ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں اچھا بیرونی ملک جو بہن بھائی بیٹھے ہیں ان سے ترخواست ہے کہ یہ ہفتہ اور کچھ آنے والے ہفتے پیچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا سیارگان کی کچھ پوزیشن ایسی خطرناک بنی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے بچے آپ کے دوسرے شہر جاتے ہیں دوسرے ملک جاتے ہیں کمانے جاتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں بچیاں آپ کی جاتی ہیں خاص طور پر یورپ میں تو ہے نورمل ہے بچیاں گئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کمبائن سٹڈی کے لیے جاتی ہیں تو آپ نے ان کے موبائلز دیکھنے ہیں اور اگر آپ موبائلز نہیں دیکھ سکتے بھائی تو پھر زندگی بیکار ہے آپ نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کیا اسان لفظہ میں کہوں آپ کہیں نا یورپ میں رہے کیاں کیسے موبائل دیکھ سکتے تو بھائی آپ پیدا کر سکتے تو دیکھ نہیں سکتے اگر نہیں دیکھ سکتے سوری ٹو سے زندگی بیکار ہے آپ کی کیونکہ پھر آپ سمجھے آپ کے بچے نکل گیا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائیا میرا کام ہے آپ کو بتا دینا ٹھیک ہے اگر اللہ تعالی بہتر کرے ٹھیک ہے اپنی تھوڑے سی حیبٹس پہ بھی نظر رکھے گا آپ کا سٹریس لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں سے لڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بہت سے ایونٹس میں آپ کو شرکت کرنی پڑے گی یاد رکھے گا آپ کا ایک ایمیج بہت اچھا بنا ہوا ہے ایک تو آپ کی سکسنس بہت اچھی کام کرتی ہے دیکھنے میں بڑے دلکش ہوتے ہیں آپ لوگ باتچیت میں بڑے دلکش ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ہوتے ہیں ایک کلومیٹر دور سے آتے ہیں شخص کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے کس پوائنٹ ہوگی اسے یہ لڑکی یہ لڑکا سوچ رہے ہیں یہ لڑکا میرے گیر کیوں پھیر رہے ہیں یہ لڑکی مجھے کیوں دیکھ رہی ہے آپ کو سب سمجھ آتی ہے تو آپ کا جو ایک اچھا ایمیج بنانا اس کو ڈیمیج مت کیجے کہ اپنی غلط باتوں سے ٹھیک ہے اگر آپ غصے میں ہیں نہ جائیں کسی ایونٹ کے اندر اگر کسی ایونٹ کے اندر کسی بات پر غصہ آگئے چپ کر کے نکل جائیں لیکن زبان سے نقصان مت پہنچائے گا آپ کی رپورٹیشن بہت خراب ہو جائے گی اگر کلیکس کے ساتھ نہیں بن رہی چپ کر کے نکل جائیں سینئر کو بات کر رہے ہیں چپ کر کے نکل جائیں جواب دینا ضروری نہیں ہے یہ جو آپ کی حیبٹ ہے جب تک میں نے جواب نہیں دے لینا مجھے سکون نہیں آنا اس نے آپ کو برباد کر دینا ہے اس نے آپ کے ریلیشن کو برباد کر دینا ہے آپ کی بہت زیادہ بریک اپ کے چانسز ہیں آپ کی نرازگی کے چانسز ہیں سپریشن کے چانسز ہیں جواب سے نکل جانے کے چانسز ہیں شادی شدہ جوڑوں کو یورپ سے نکال کے لڑکیاں پھینک دیں گے کہ اس کے ساتھ میرا رہنا نہیں لڑکے نکال کے پھینک دیں گے کہ اس کے ساتھ میرا رہنا نہیں زندگی برباد ہو جائے گی صرف اور صرف خموشی صبر آپ کو کمیاب کرے گا سیٹرل جو بارویں گھر میں کھڑا ہے مون کے ساتھ پہ تو آپ کو آوائٹ کرنا ہے کسی بھی لانگ ٹیم انویسمنٹ کو بہت ضروری نہیں ہے تو لانگ ٹیم انویسمنٹ نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی سیونگ کریں سیونگ کریں سیونگ کریں بیسٹ آپشن جو اس ٹائم ہے فرینڈز کے ساتھ گزاریں گے بہت سٹریس میں ہے بہت پریشادی میں ہے نکل جائیں باہر دوستوں کے ساتھ گپ لگائیں فیملی کے ساتھ نکل جائیں تھوڑا سا اوٹنگ کریں انشاءاللہ خالق اور مالک بہتر کرے گا بہت سے اپرچونٹیز آپ کا ویٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات چیت کیجئے گا نہیں تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو ٹیبل پہ حل ہو سکتے ہیں تو ان کو حل کر لیجئے گا تھانا کے چہری فیملی بزنس کہہ لیں پروپٹی انہیرنٹ کہہ لیں جو بھی ہے مسائل بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے پروڈیکٹس آپ کو بہت سے ورک پلیس پر ملیں گے اب اس میں سے یہ سیف سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا آپ کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے جو بڑے پروڈیکٹ آپ نہیں کر سکتے ویڈاؤ ٹیم چھوٹے پروڈیکٹ انڈویجولی آپ کر سکتے ہیں ایک وقت میں آپ دو کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے اندر شتمتہ بھی ہے قولٹی بھی ہے بھائی اس کو ضرور فالو کیجے گا بڑے پروڈیکٹ اگر آپ کو پاس ٹیم نہیں ہے تو مت لیجے گا یہ نہ ہو پھر ٹائم ہے ریلیشنشپ بہت اچھے روج پر ہے لیکن ریلیشنشپ کو ذرا مینٹین کرنے کے لیے آپ کو میند کرنی پڑے گی اور آپ کو ایکسپریشنز کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی پڑے گا ٹھیک ہے شادی کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ نے چاہا تو شادیاں بہت سی ہوں گی بیرونے ملک جانے والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے لیکن ہمیشہ کی طرح یہی بتاتا ہوں دیکھ کے جانا بھائی کس ملک جانا ہے کیسے جانا ہے خرچہ یہ وہ سب کچھ دیکھ کے جانا لیمٹیڈ ریسورسز ہیں آپ کے اس وقت ان کو بھی ضائع مت کر لیجے گا اپنی صرف سکس سینس آپ کی ٹھیک ہے سکس سینس آپ کی بہت اچھی کام کرتی ہے اس وقت بھی کر رہی ہے لیکن تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑے لوگوں سے پوچھ کر جائیے گا ایسے مت اود پڑیے گا خالقوں مالک بہتر کرے گا سٹوڈنٹس کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے لیکن سٹارٹ آو دا ویک شاید اتنا اچھا نہ ہو لیکن آگے چل کے ویٹ میں آپ کو بہت اچھا ٹائم ملے گا سٹوڈنٹس کو خاص طور پر ٹھیک ہے ایڈوکیشن کے میدان میں آپ کامیابیوں کے جنڈے گاڑیں گے کچھ امتحانات ہیں جو آپ کے سر پہ آئے ہوئے ہیں اگر تو ریزلٹ آنا ہے تو مکسر ریزلٹ آئے گا اگر امتحانات سر پر ہے تو دو گھنٹے میند کرتے ہو تو پھر تین گھنٹے کرو تو ریزلٹ فیوریبل ہوں گے نہیں تو ڈیئرے بل ہوں گے اچھا جی اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈونیشن میں کیا کرنا ہے بیمار اور بوڑے لوگوں کی خدمت آپ کے محلے میں اگر کوئی بیمار یا بوڑا ہے تو اس کی خدمت کریں اس کو سوپ کا ایک پیکٹ لا کے دے دیں اس کو فروڈ دے دیں کچھ بھی اس کی تمہداری کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آپ کہتے ہیں سر بڑا مہنگا کام ہے تو ایک سور پیالے دکاندار کے پاس چلے جائیں ملے میں دکانیں تو ہوتی ہیں اسے کہیں یار چاول دے تو ٹوٹا چاول جیسے کہتے ہیں چینی اور دال کوئی سی بھی دال سرخ پیلی کالی میں سے کوئی سی مکس کریں پھر نکل جائیں کبرستان کے طرف وہاں پہ جا کے کالے کیڑے ہوتے ہیں بڑے والے وہاں درخت یا پرانے درخت یا جو بھی ہے بیس روئے کا باجرہ لیں یہ باجرہ لے کے درخت پہ کھولی جگہ پہ چھت پہ جہاں پہ بھی ملتے ہیں وہاں پہ ڈالیں پانی بھی رکھ سکتے ہیں تو پانی بھی رکھیں وہاں پہ بیٹھ جائیں اب بیٹھنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ کہ چڑیاں ہیں گی کھانے کے لیے اور یہ وہ موقعات ہے جب بلی تاک میں ہوتی ہے اور ان کو نقصان پہنچاتی ہے آپ کے بیٹھے ہونے سے چڑیوں کو یہ تحفظ ہوگا کہ ہمارا کوئی زامنی بیٹھا ہوا ہے کوئی ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے جو ہمارا خیال کرے گا تو آپ یقین کریں کہ پھر دیکھیں کیسے آپ کے مسئلہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کے دعاوں کی بڑی سورت ہے